جیسری کرسنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساگر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ سبھی کے لئے لے کر آئی ہوں چطور ماس 2022 میں کب سے شروع ہے اور اس میں کیا کاریہ کرنے چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا مہتو ہے چطور ماس میں سی ویشنو پوجہ سے ہوگی ہر منوں کا امنا پوری اور راسی انسار کونسی راسیوں کا بھاگ چمکے گا اور کیا پرباو رہے گا چطور ماس میں راسیوں پہ کون کونسی راسیوں پہ کیا پرباو ڈالے گا یہ سبھی جانکاری آپ سبھی کو بتائیں گے میں ہورینہ سرما آج آپ سبھی کے لئے لے کر آئی ہوں چطور ماس 2022 کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب کرنا نہ بولے پلیس سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پرویار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کریں ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بولے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکے جان سکے اور سبھی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کریں تو زیادہ وقت نئے لیتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں چطور ماس کف سے شروع ہے اور کیا کرنا چاہئے کیا نہیں اور کون کون سی راشیوں پر کیا کیا پربھاؤ پڑے گا آدھی چطور ماس دو ہزائیس بائیس دس جولائیس سے شروع ہو رہا ہے اس میں کئی کاموں کی منائی ہوتی ہے تو کچھ کار یہ کرنے آوشک مانے جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ چطور ماس کے چیار مہینوں میں کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے چطور ماس دس جولائی دن رویوار کو دیوشنی ایک عدسی سے شروع ہو رہا ہے دیوشنی ایک عدسی کے دن سے جگت کے پالنہار بھگوان ویشنو یوگ نندرہ میں چلے جائیں گے پھر وہ چار ماہ تک اس عوستہ میں رہیں گے جب تک بھگوان سیو اس سسٹی کا پالک اور سہارک دونوں بھومی کاؤں میں رہیں گے چطور ماس میں مانگلی کار یہ جیسے ہویا ہے سگائی مونن آدھی بند ہو جائیں گے لیکن پوجہ پاٹ پر کوئی روک نہیں ہے پوجہ پاٹ کرتے رہیں گے تو آئیے جانتے ہیں چطور ماس میں وہ کون کون سے کام کرنے چاہیے تاکہ بھگوان کی کرپا اور منو کامنائی پوری ہو چطور ماس دو ہزار بائیس اہ ساڑ ماہ کے سکل پکش کی ایک عدسی تی تھی نو جولائی دن سنیوار کو صبح سات بچ کر نو منٹ پر ہو رہا ہے اس کا سماپن دس جولائی کو پرات چار بچ کر تیانیس منٹ پر ہوگا سوریہ دیو پورے ہی ایک عدسی تی 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 کا سماپن ہو رہا ہے اس بار دیوشنی ایک عدسی دو دن نو جولائی اور دس جولائی کو ہے ایسے میں چطور ماس دس جولائی کو شروع ہوگا اب بات کرتے ہیں چطور ماس میں کیا کرے اور کیا نہیں دھارمک مانتوں کے انسوار چطور ماس میں وقتی کو پرتی دن سوریہ دیہ سے پورے اٹھنا چاہیے اور سنان کرنا چاہیے ان چار ماہ میں ورت رکھتے ہوئے ان کے نیوموں کا پالن بھی کرنا چاہیے چطور ماس میں برہم چاریہ کا پالن کرنے اور دن میں کیول ایک بار بھوجن کرنا چاہیے اس کا کارنی ہے کہ سامن بھادو آسوین اور کارتک ان چار ماہ میں پاچن سکتی کمجور ہوتی ہے چطور ماس کے سمیں میں بھگوان سیو اور سریحری ویشنو کی پوجا کرنے چاہیے اس دوران آپ ویشنو سترہ نام اور شیو چالیسہ کا پارٹ کر سکتے ہیں ہری حری یعنی بھگوان ویشنو اور شیو کی کرپا سے آپ کی منو کامنا پوری ہوگی چطور ماس میں پانچ پرکار کے دان کرنے کا مہتو ہے ہوتا ہے ان اور وستر کا دان کرے چھایاں دان کرے دیپ دان کرے اور جو بھی سردہ انسار آپ دان کر سکتے ہیں کسی مندر میں سیوہ جرور کرے چطور ماس میں ساون میں ہری پتیدار سبجیاں بھادر پد میں دہی اور سنی میں دودھ اور کارتک مہمے دالوں کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے چطور ماس کے سمیں بھکتی بھہشن آدھی میں سمیں بھکتی کرنا چاہیے ستینار بھگوان کی قطع سننے سے بھی بہت لاب ہوتا ہے اور ہر منو کامنا پورن ہوتی ہے دوہزار بائیس میں دس جولائی سے چطور ماس کی عوضی سروح ہو رہی ہے اس بار چطور ماس چار مہنے تک چلے گا چطور ماس کی عوضی ہندو دھرم میں بہت ہی مہتوہ رکھتی ہے آئیے جانتے ہیں تو چطور ماس میں کن کن راسیوں پر کیا پرباو پڑے گا میس راسی اس بار چطور ماس آپ کے لئے اچھا رہے گا خود کے سپنوں کو پورا کرنے میں بچوں کا سیوگ پرابت ہوگا وشنو پاسنا اور ماتا پتا کی رائے آپ کی ترقی کے لئے اور بھی کاراگر ثابت ہوگی انتی کے نئے راستے کھلیں گے اس مہینے گھر کے مندر میں گھی کا دپک جلائے آپ کی ہر منو کامنا پوری ہوگی ورشب راشی اس چطور ماس قسمت آپ کے ساتھ رہے گی کارووار کو اچانک دھن لاب ہو سکتا ہے اس راسی کے لوگوں پر پریوار والوں کے ساتھ آدھیک سمیں بتائیں گے اور بھگوان وشنو کی آراد نہ کرے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوئے اچھا اور سکون دینی والا انبو رہے گا چطور ماس کے دوران کسی نئے کام سی سروات نہیں کرے کیونکہ یہ سمیں آپ کے لئے ابھی انکل نہیں ہے چطور ماس میتن راسی والوں کے لئے بہتر رہے گا آپ اس کے کسی کام سے ویدیس کی یاترہ آپ کے لئے انکل رہے گی کاری چھتر میں پرگتی دیکھنے کے لئے دیرج رکھے فائدہ ضرور ہوگا آپ کے دھریے کو دیکھ کر کئی لوگ آسٹریہ ہو سکتے ہیں کسی ضروری کام کو پورا کرنے میں اپنوں کا ساتھ ملے گا چطور ماس کے دوران گائے کو روٹی ضرور کھلائے آپ کے ساتھ سب اچھا ہی ہوگا کرک راسی چطور ماس آپ کے لئے ٹھیک ٹھاک رہے گا اچھے لوگوں کی سنگت سے دھن لاپ کا یوگ بن رہا ہے کسی قریبی وقتی سے انبن ہو سکتی ہے کسی طرح کی الجن یا بھاگ دوڑ جیسی استطی بننے کے یوگ ہے آپ کے من میں کچھ سوال چلتے رہیں گے جس کا سمادان رھونڈ دے میں پریسانی آ سکتی ہے چطور ماس دوران سیری رام چریتر مانس کی چوپائے کا پاٹ کرے لوگوں کا سہیوگ پراپت ہوگا اب بات کرتے ہیں سنگ راسی کی چطور ماس آپ کے جیون میں پریسانیاں لائے گا ٹینسن میں آپ کو جروری کام بھول سکتے ہیں اس لئے کاموں کی لسٹ پہلے ہی بنا لے اگر آج کوئی بیجنس سمندی نرنے لے رہے ہیں تو اس پر ایک بار پھر سے اچھے سے سوچ بچار کر لے کوئی ایسا کام نہیں کرے جس کے لئے بعد میں آپ کو پستانا پڑے چطور ماس کے دوران کتے کو روٹی کھلانے کا کار یہ جرور کرے کام میں آ رہی رکاوٹیں سبھی ختم ہوگی چطور ماس آپ کے لئے فیور ودل رہے گا لوگ آپ کی وحارتی پروتی سے کافی پروابیت ہوں گے سوچا ہوا کام پورا ہو جائے گا ویتیہ معاملوں میں مجبوطی آئے گی نویس کرنے سے پہلے اچھے سے سب کچھ سمجھ لے گیارس کے دن مندر میں کیلے یا سیو کا دان جرور کرے آپ کو چطور ماس میں لاب ہوگا اب بات کرتے ہیں طولہ راسی کی چطور ماس آپ کے لئے سامانے رہیں گے گھریلو خرچ اور کاری چھتر میں گلت فہمی کی وجہ سے آپ کو تھوڑی ہانی ہو سکتی ہے ویرودی پکس آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں لیکن آپ کو سو سمجھ کر ہاتھ بڑھانے کی جرورت ہے اس راسی کے سٹوڈینٹ کے کیریئر میں کوئی نئے موڈ آ سکتا ہے اس سمیں سو مار کے دن سیولنگ پر گڑ چڑھائے سماج میں آپ کا مان سمان بڑھے گا اب بات کرتے ہیں ورشک راسی کی دیوشنی اکادسی سے شروع ہوا چطور ماس آپ کے لئے آس رواد روپ ہوگا اس راسی کے کارو بارو میں دھن کی پرابتی ہو سکتی ہے اس راسی کے کھلاڑیوں کی روچی اور ہو سکتی ہے گھر میں کسی دھارمی کاریہ کا آیوجن کر سکتے ہیں اس ماس میں مندر میں گولے مصری کا دان کرے آپ کے گھر میں ماحول خسونمہ بنا رہے گا اب بات کرتے ہیں دھنوں راسی کی چطور ماس آپ کے لئے انکل رہے گا بیجنس میں نئی یوجنہ لاغو کرنے سے ترقی کے نئے راستے کھلیں گے اس راسی کے ویواہیتوں کے لئے جیون ساتھی کے ساتھ سمیں بتانے سے رشتوں میں مدورتہ آئے گی پروار میں سہیوگ بنا رہے گا چطور ماس کے دوران گائیتری منتر کا جاب کرے آپ کے رشتے مجبوط ہوں گے اب بات کرتے ہیں مکر راسی کی چطور ماس میں کسی کام کو پورا کرنے میں جلد بازی سے گلتیاں ہونے کی سباونا ہے اپنی باسا پر کنٹرول بناتے ہوئے صحیح سبدوں کا پریوگ کرے بات کرے سواستے کو فٹ رکھنے کے لئے ویام کرے لا ملے گا چطور ماس شری گھنے سائے نمے کا گیارہ بار جاب کرے آپ کے کام بہترین طریقے سے ہوں گے اب بات کرتے ہیں کومب راسی کی چطور ماس درمیان اس بار سماج میں آپ کا مان سمان بڑے گا ویان کے چھتر سے جوڑے لوگوں کے لئے یہ اچھا موقع ہے آپ کے کاریوں کا بہتر پرنام ملے گا پریوار میں خوشی کا ماحول بنا رہے گا چطور ماس میں اوم سبد کا شویر اچارن کرے سنتان پک سے سکھ کی پرابطی ہوگی اب بات کرتے ہیں مین راسی کی چطور ماس کے دوران آپ کے اندر نئی ارجہ کا سنشار ہوگا آپ کا داپتہ جیون سکھ میں بنے گا اور رشتوں میں میٹھاس آئے گی آپ کے سوچنے کے طریقے میں بدلاؤ ہونے کی سباونا ہے اوفیس میں زیادہ محنت کرے اور ساماجی کاریہ کرے اس دوران ماہ درگا کو کھیر کا بھوگ لگائے ترقی کے نئی راستے نظر آئیں گے کھولیں گے پرتی ورس اصاد ماس سکھل پکش کی اکادسی سے کارتک سکھل پکش کی اکادسی تک کے کالخند سمیں کو چطور ماس کہتے ہیں کیونکہ یہ ویچار مہینوں کا سمیں ہے جو پرکتی خود انسان اور بھگوان کو ملاتی ہے دھارمک مانتوں کے انسان ان چار مہینوں میں سب مانگلے کاریے نہیں کیے جاتے ہیں پرانے میں کہا گیا ہے کہ بھگوان ویسنو اصاد سلک اکادسی سے کارتک سلک اکادسی تک چار ماس پتال میں راجہ بلی کے یہاں نواز کرتے ہیں چطور ماس ورط کا اداپن چطور ماس ورط سماپت ہونے پر ورطی کو برامنوں کو نیبرنٹن کر بھوجن کرانا چاہئے انہیں دکشنا دے کر یہ پراتھ نہ کرنے چاہئے یہ پربو آپ کو پرسن کرنے کے لئے میرے دوارہ یہ ورط لیا گیا تھا یہ جنار جو بھی دوست ہو آپ کی کرپا سے یہ پون ہو جائیں یہ تھی جانکاری چطور ماس میں کیا کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہئے کیا دان کرنا چاہئے اور کن کن راستیوں پر کیا پرباو رہے گا حسنا کرتے ہیں کہ آپ سبی کو ہماری جانکاری پرسن جرور آئے گی اور ہاں ہمارے چینل وہ آپ کے من پسند چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی اور جانکاری کے ساتھ جب تک آپ سبھی سوست رہے خوش رہے مست رہے ترکی کریں انتی کریں پرگوان سے صدیو یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ سبھی کی ہر منو کامنا پوری کریں جی سری کشنا رادے رادے دھنیواد